ہیلو ایوریون ویلکم مائی یوٹیوب چینل آسکر مووی ایکس پلین ہینک کاؤک کہانی کی شروعات ہوتی ہے امریکہ کے ایک شہر نیوک سیٹی سے یہاں پر کچھ کرمنل بینگ میں روبری کر کے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے پولیس پڑیئے پھر ہم نیکس سین میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو نیوک کی سڑکوں پر سو رہا ہے اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اس کا نام ہے ہینک کاؤک اس کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے ہینک کاؤک اٹھو برے لوگوں کو دیکھو جلدی اٹھو اور یہ شہر کو برے لوگوں سے بچاؤ بچہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ ایک سوپر ہیرو ہے ہینک کاؤک اس بچے کی بات کو اگنور کرتا ہے پھر وہ بچہ اسے مرک کہتا ہے اور چلا جاتا ہے یہ شبت سن کر ہینک کاؤک آگ بھوگولہ ہو جاتا ہے پھر ہینک کاؤک پوری اس پیر سے آسمان کی اور اٹھتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کریمنل بھاگ رہتا ہے ہینک کاؤک ان کی کار میں اڑتا ہوا بیٹ جاتا ہے کریمنل اس سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیسے آئے ہینک کاؤک ان سے کہتا ہے تمہارے پاس لڑکی نہیں ہے شراب نہیں ہے پھر بھی تم تیز سپیر سے گاڑی چلا رہے ہو کیوں نہ ایک چھوٹی سی پالٹی ہونی چاہیے یہ سن کر وہیں کریمنل آگ بھوگولہ ہو جاتے ہیں اور ہینک کاؤک پر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں گولیوں کے قارن ہینک کاؤک کا چشمہ اور شراب کی بہتر ٹوٹ جاتی ہے اس وجہ سے ہینک کاؤک کو گصہ آ جاتا ہے وہ اپنے پیروں سے کار کو وہی روک دیتا ہے اسی وجہ سے کریمنل کو بھی گصہ آ جاتا ہے وہ ہینک کاؤک کو بولتے ہیں تم مرک ہو ہینک کاؤک کہتا ہے بس مجھے ایک بار پھر مرک ہو پھر دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گا جیسے ہی کریمنل اسے مرک کہتا ہے ہینک کاؤک سوپر مین کی طرح ان کی کار کو ہوا میں اٹھاتا ہے اور بڑی بڑی بیڈلنگ سے کار کو ٹکراتا ہے پھر ہینک کاؤک ان کی کار کو ایک اوچھی مارت میں لے جاتا ہے اور اسے تیز سپیڈ سے بیڈلنگ میں گرا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے ہینک کاؤک کے پاس میں مہا شکتیاں ہیں یعنی وہ ہوا میں اٹھ سکتا ہے کوئی گولی اسے نہیں مار سکتی اس کے پاس سوپر ہیرو جیسی مہا شکتیاں ہیں ہینک کاؤک نے بینک روبری روک دی لیکن میڈیا ہینک کاؤک کے خلاف کورے کور کر رہا تھا میڈیا کھیتی ہے ہینک کاؤک پھر سے شہر میں گڑھ بڑی پیدا کر رہا ہے امریکن گوروینڈ کو 90 لاک ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہینک کاؤک کی کرمنل سے لڑائی میں جو نقصان ہوا ہے اسے کون بھرے گا پھر ہم نیک سین میں دیکھتے ہیں ہینک کاؤک ایک بار میں بیٹھ کر وہ ہی نیوز دیکھ رہا تھا پھر ہم کو ایک آدمی دکھا جاتا ہے اس کا نام رہ ہے میں اپنی کمپنی کے کچھ کرمچاری کو presentation دے رہا تھا میں کہتا ہے آپ سبھی اس دیش کے بڑے ویعاپری ہیں آپ کا کروبار اچھا چلتا ہے ہمیں بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن ہم گریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہم گریبوں کی مدد کرنے ہی کرتے میں نے پوری دنیا کا ایک سیمبل بنانے کی یوجنا بنائی ہے یہ دنیا کے ہر دیش میں ایک دیشہ کام کرے گا اس کا مقصد ہوگا گریبوں کی مدد کرنا گریبوں کو مفت دوا اپلت کرانا مفت شب سننے کے بعد سارے کمپنیز والے رے کو جانے کیلئے کہتے ہیں رے کا بوس کہتا ہے کہ تم پاگل ہو اگر ہم لوگوں کو فریر میں مدد کریں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے بعد میں رے کو آفیس روم سے باہر کر دیا گیا رے جب گھر لوٹ رہا تھا تو راستے کے ٹریفک میں رے کی کار فز جاتی ہے رے کی کار کے آگے اور پیچھے بھی ایک کار تھی رے کی کار ایک رینویٹ ٹریکٹور تھی اس پیچے لگاتار ہونر بجاتے ہوئے سامنے سے ٹرین آتی دکھائی دے رہی تھی رے یہ دیکھ کر ٹر جاتا ہے میں اپنی سامنے والی کار سے گاڑی ہٹانے کیلئے کہتا ہے کیونکہ ٹرین آ رہی تھی لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا سامنے والی کار میں بیٹھا آدمی کہتا ہے سامنے ٹریفک ہے میں کار کیسے چلا سکتا ہوں رے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے میں سیل بیٹھ کھولتا ہے اور کار کا ہینڈل کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں کام نہیں آتے اس کی کار کا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے رے سمجھتا ہے اب وہ بچ نہیں سکتا لیکن پھر ہینگ کاؤک ایک فرشتے کی طرح آتا ہے وہ رے سے پھوچتا ہے تم نے یہاں کار کیوں کھڑی کری رے کہتا ہے جلدی کو رو مجھے بچاؤ اور ہینگ کاؤک کار کو اوپر اٹھاتے ہوئے فیک دیتا ہے وہ تیری سے آ رہی ٹرین کو نہیں روک سکا وہ ٹرین کے آگے خمبے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اس سے ٹکراتے ہوئے ٹرین وہی رک جاتی ہے ہینگ کاؤک نے رے کو بچا دیا لیکن جب وہ ٹرین کو دیکھتا ہے ٹرین کا ہولیا چینج ہو چکا تھا اس کے ڈبوں نے راستے میں آنے والی چیزوں سے ٹکراتے ہوئے شہر کو برواد کر دیا تھا اس سے بھاری نقصان ہوا تھا وہاں کے لوگ یہ دیکھ کر ہینگ کاؤک کو گالیاں دینے لگتے ہیں وہ اس کے بارے میں برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں تم مرک ہو اور تمہارے پاس دماغ نہیں ہے یہ دیکھ امریکن گورنمنٹ کا کتنا نقصان ہوا ہے ٹرین اور ٹریک کی حالت اور بھی خراب ہو گئی ہے ہینگ کاؤک نے ان سے کچھ نہیں کہا اور ان کی باتیں سن رہا تھا پھر ہینگ کاؤک کہتا ہے تم جو چاہو کاؤ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بیچ رے آتا ہے اور ان لوگوں کہتا ہے کیا بول رہے ہو میرا ایک پریوار ہے اور اگر میں آج جندہ ہوں تو صرف ہینگ کاؤک کی وجہ سے اگر وہ یہاں نہیں ہوتا تو میں مر جاتا رے ہینگ کاؤک کو کہتا ہے میری کار پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے کیا آپ مجھے میری گھر چھوڑ دیں گے یہ سن کر ہینگ کاؤک اس کی کار کو اپنی پاور سے اٹھاتے ہوئے اس کی گھر چھوڑ دیتا ہے پھر ہم کو رے کے بیٹے کو دکھائے جاتا ہے اور وہ ہینگ کاؤک کا بہت بڑا فین ہے ہینگ کاؤک اپنے گھر بر پا کر وہ بہت کچھ ہوتا ہے اسی بچ رے کی وائپ میری بھی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ ہر بار نیوز میں آتا رہتا ہے اور ہر جگہ توڑ فورڈ کرتا ہے رے کہتا ہے آج ہینگ کاؤک نے میری جان بچائیے اگر وہ نہیں ہوتا تو میں زندہ نہیں ہوتا ہینگ کاؤک ان کی بات پر سن کر تھینگ کیو کہتے ہوئے جا رہا تھا رے کہتا ہے آج آپ ہمارے ساتھ بینر کیوں نہیں کرتے ہینگ کاؤک کہتا ہے ہاں بلکل کیوں نہیں کھانا کھاتے سمیں وہ آپس میں بات کر رہے تھے رے کا بیٹا کہتا ہے ایک لڑکہ ہے جو مجھے بہت چڑھاتا ہے ہینگ کاؤک اسے کہتا ہے اس لڑکے پر دھیان مد دو پس اسے تاگت سے لات مارو وہ وہیں پر چپ ہو جائے گا میری کہتی ہے وہ ایک بچہ ہے اسے یہ سب مست سکھاؤ یہ سن کر ہینگ کاؤک اپنی شراب کی بوتل لے کر واش روم میں جاتا ہے میری رے سے پوچھتی ہے کیا ہینگ کاؤک شراب کی بوتل لے کر واش روم میں گیا ہے ہینگ کاؤک لوٹنے کے بعد رے کو دھنیوات کہتا ہے اور چلا جاتا ہے رات میں میری اپنے ہزبینڈ سے ہینگ کاؤک سے دور رہنے کیلئے کہتی ہے کیونکہ ہر کوئی اس کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے امریکہ میں اس کی ایمیج بھی اچھی نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی ایمیج بھی خراب ہو جائے گی ہینگ کاؤک ان کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر یہ باتیں سن رہا تھا اگلی صبح ہینگ کاؤک کو دکھایا جاتا ہے میں جاگتا ہے اور پاس میں سے ایک چھوٹا ڈبا اٹھاتا ہے رہ نے ہینگ کاؤک کو پچھر کی دو ٹکٹ بھیجے تھے یہ دیکھ کر ہینگ کاؤک ایموشنل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے مجھے اب اچھا بننا ہے ہینگ کاؤک رے کے گھر جاتا ہے لیکن راستے میں ایک بچہ اسے مرک کہتا ہے ہینگ کاؤک اس بچے سے اس کا نام پوچھتا ہے نام سن کر ہینگ کاؤک کو پتا چلتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو رے کے بیٹے کو چیڑاتا ہے وہ بچہ ہینگ کاؤک سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو مرک ہینگ کاؤک اس بچے کو بولتا ہے مجھے بس ایک بار اور مرک کہو پھر دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گا جیسے ہی لڑکا ہینگ کاؤک کو مرک کہتا ہے ہینگ کاؤک لڑکے کو آکاش میں فیک دیتا ہے آسمان کے اوپر جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے پھر آتا ہے رے اور ہینگ کاؤک سے پوچھتا ہے ہینگ کاؤک کیا چل رہا ہے ہینگ کاؤک بولتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کچھ دیر بعد لڑکا آسمان سے نیچے گرتا ہے ہینگ کاؤک اسے کیچ کر لیتا ہے وہ لڑکا روتا چلاتا ہوا چلا جاتا ہے رے ہینگ کاؤک سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس لڑکی کو ہوا میں اڑایا ہینگ کاؤک کہتا ہے نہیں وہے صرف مجا کر رہا تھا مجھے لگا بچے کو ہوا میں آنند لینا چاہیے بعد میں وہے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں رے کہتا ہے آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لوگ آپ کے بارے میں بھورا بھلا کہتے ہیں کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی شکتیاں ہیں بلکل سپر ہیرو کی طرح آپ ایک سپر ہیرو ہیں جو لوگوں کی مدد کیلئے ہمیشہ تیار رہتا ہے ہینگ کو کہتا ہے ہاں میں ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں رے اسے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ایک بار سموندر تر پر پانیس سے ایک بڑی مچھلی نکلی تم نے اسے اتنی دور فیکا وہ ایک دور جا کر ناو پر جا گری ہینگ کو کہتا ہے مجھے یہ یاد نہیں ہے رے اسے ایک اور ویڈیو دکھاتا ہے دیکھو تم فٹے کپڑوں میں ایسکرین کی دکان لوٹ رہے تھے آپ کو دیکھ کر سب ہی بچے ہس رہتے کیونکہ آپ کی کپڑے فٹے ہوئے تھے اور ہینگ کو کوشتا ہے کیا آپ نے لوگوں کو جلتے ہوئے گھر سے بچایا میں اس کی ویڈیو سے فٹے ہوئے کپڑوں میں تھا میں نے لوگوں کو جلتے ہوئے گھر سے بچایا وہ دونوں بات کر رہے تھے اسی بیچ میری آتی ہے وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنا کام کرنے لگتی ہے رے ہینگ کوک سے کہتا ہے یادی آپ اپنی ایمیج اچھی طرح بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کیلئے کچھ اچھا کرنا ہوگا تمہیں معلوم ہے ڈیوز ریپورٹر کا کہنا ہے کہ ہینگ کوک کے خلاف قریب 600 معاملے درج ہیں لیکن انہوں نے کورٹ میں کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ انہوں نے کبھی جیل میں قدم تک نہیں رکھا رے کہتا ہے ہینگ کوک اگر آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح سمیں ہے اپنے آپ کو پولیس کے دوارہ گرفتار کرو جیل جاؤ جیل میں کیدی کی روپ میں رو تاکہ لوگ سوچیں کہ اب تم بدل گئے ہو اور جرورت پڑھنے پر وہی لوگ کو بلائیں گے ہینگ کوک ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن اب کیونکہ رے اس کے لیے سب کر رہا ہے اس لیے اس نے خود کو گرفتار کروا لیا پولیس ہینگ کوک کو جیل میں ڈال دیتی ہے جیل میں ہینگ کوک کو دیکھ کر سبھی کیدی اسے گھور رہتے ہیں وہ اسے برا بھرا کہہ رہتے ہیں ایک لمبا کیدی اس کے سامنے آتا ہے اور راستہ روک لیتا ہے ہینگ کوک اسے اپنے راستے سے ہٹنے کیلئے کہتا ہے کیدی کہتا ہے ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کی وجہ سے ہی تو ہم جیل میں ہیں لمبا کیدی ہینگ کوک سے کہتا ہے آج تم کو میں مار دوں گا ہینگ کوک کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا راستہ نہیں چھوڑا تو میں تمہاری حالت اور خراب کر دوں گا اب جلدی سے میرا راستہ چھوڑ دو لمبا کیدی نہیں مانتا اور ہینگ کوک کو مر کہتا ہے یہ سن کر ہینکوک کو گصہ آجاتا ہے پھر اس لمبے قیدی کا مو ایک دوسرے قیدی کے پچھاڑے میں گسر دیتا ہے اس لڑائی کے بعد میں ری ہینکوک سے ملنے آتا ہے ری کہتا ہے آپ نے مجھ سے اچھا بننے کا وعدہ کیا تھا اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو سب ٹھیک ایسے ہوگا اس بیچ ہینکوک اپنے ناکھون سے کانچ کو گول آکار میں کار دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں اب آواز صاف ہے ری اسے بتاتا ہے تمہاری قید آٹھ سال ہے ہینکوک گصہ ہو جاتا ہے اور دروائے توڑ کر نکلنے ہی والا تھا ری اسے کہتا ہے اگر تم اچھا ویوار کرو گے تو تمہاری سجا آدھی ہو جائے گی یہ چار سال بہت جلد بیچ جائیں گے اور اگر سرکار کو آپ کی جلود پڑے گی تو تم جلدی چھوٹ جاؤ گے اس سمیں آپ کے اچھے کام آپ کو سوپر ہیرو بنا دیں گے یہ سب سن کر ہینکوک جیل میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے سبھی قیدیوں کو ایک جگہ پٹنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ اپنے جیور کی گھٹنائیں بتا رہے تھے جب ہینکوک کی بات بتانے کی باری آئی تو قیدیوں نے کہا ہینکوک تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ مگر ہینکوک نے بولا میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر ہینکوک نے ان قیدیوں کو بولتا ہے میں شراب بہت زیادہ پیتا ہوں یہ سن کر سبھی قیدیوں کو اچھا لگتا ہے جیل میں بند کھیدی اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے والیول کھیلتے ہیں ہینکوک ہر بار گین سے کھیلتے ہوئے میچ جی جاتا ہے اس طرح کئی دین بیٹھ گئے ریفر سے جیل میں اس سے ملنے آتا ہے وہ ہینکوک سے کہتا ہے اب تم اچھا کر رہے ہو میں تمہیں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں اچھا کام کرنے والے ہر آدمی کو اچھا کام کہنا ہینکوک یہاں کچھ نہیں کہتا ٹی وی پر خبر آ رہی تھی کہ اپراد کی در تیس پتیشت بڑھ گئی ہے اگر ہینکوک ہوتا تو اپراد اتنا نہیں بڑھتا یہاں ہینکوک کے کچھ سمرتک تھے اور کچھ لوگ ابھی بھی اس کے بارے میں بورا کہتے ہیں جب بھی ہینکوک آتا ہے تو وہ ہر جگہ توڑ فورڈ کرتا ہے اسے جیل میں ہی رکھنا بہتر ہوگا ہم اسے کبھی جیل سے ریاں نہیں کرنا چاہتے ری کی پتنی میری کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہینکوک سے ملنے آتی ہے میں اس کے لئے کھانا لائیے اسے کھا کر ہینکوک خوش ہو جاتا ہے میری ہینکوک سے کہتی ہے ری کو تم سے بہت امیدیں ہیں اس لئے کھرپیا اس کی امیدوں کو نہ توڑے وہ ایک اچھے انسان ہے ہینکوک کو پینٹنگ بنانے کا شوق تھا اس لئے اس نے ہر دیوار پر پینٹنگ بنائی ایک دن والی بول کھیلتے سمیں کیریوں کی گیند جیل سے کافی دور چلی جاتی ہے گیند کو واپس لانے کے لئے ہینکوک جیل سے اٹھ کر گیند لینے چلا جاتا ہے تب ہی پولیس ادھیکاری اور گیندی سوچ رہے تھے کہ اب ہینکوک بھاگے گا تھوڑی دیر کے لئے ہینکوک بھی سوچتا ہے جیل توڑتے وقت میں یہاں سے بھاگ تو نہ جاؤں پھر اسے رے کی کئی ہوئی بات یاد آتی ہے وہ ہے سوچتا ہے کہ اگر میں جیل سے بھاگوں گا تو رے کا دل ٹوٹ جائے گا اس لئے گیند لے کر جیل لوٹ آیا اگرے دن پھولیس ادھیکاری ہینکوک کو جگہتا ہے اور کہتا ہے کہ منتری نے آپ کو بھلایا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیش میں اپناتی کارن انہیں ایک سوپر ہیرو کی ضرورت ہے جو برائی سے لڑ سکتا ہے اور لوگوں کو بچا سکتا ہے ہینکوک اپنی سوپر ہیرو پوشاک پہن کر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پھولیس ادھیکاری بینک میں ڈگیتی کو روک رہتے ہیں وہاں پہوچ کر ہینکوک نے پھولیس ادھیکاریوں سے کہا گھڑ جوب پھولیس ادھیکاری کہتا ہے گھڑ جوب کہنا بند کرو اور لوگوں کو بچانے کے لئے اندر جاؤ اس بیچ ہینکوک نے ایک مہیلہ پھولیس ادھیکاری کو نوٹس کیا گولی لگنے سے وہ گھائل ہو گئی تھی اور ہینکوک نے اس سے پوچھا ہے کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں اپنی جان بچانے کے لئے پھولیس ادھیکاری کہتی ہے ہاں جلدی کرو میری جان بچاؤ اس بیچ ہینکوک اپنے ہاتھ میں اس کار کو اٹھا لیتا ہے جس پر لوٹس ادھیکاری کی جان بچانے کے بعد ہینکوک گھڑ جوب کہتا ہے ہینکوک اس جگہ پر پہوچتا ہے جہاں ٹائم بم لگا ہوا تھا ہینکوک وہاں پہوچتا ہے اور لوٹس اکرے کو ایک اکر کے ختم کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر فیگر آتا بعد میں مین ویلن کا سامنا ہینکوک سے ہوتا ہے وہ ہینکوک سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بینگ ڈاکر توڑ دیں جیدی آپ میرے لئے ایسا کریں گے تو میں یہاں کے بندیوں کو چھوڑ دوں گا ہینکوک کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کریمنل کو گصہ آ جاتا ہے اور ہینکوک کو مرک کہتا ہے کیونکہ ہینکوک کو یہ شب پسند نہیں ہے ہینکوک ٹیبر لیپ کھولتا ہے اور ایک نٹ نکالتا ہے پھر اسے چپٹا کر دیتا ہے میں کہتا ہے کہ مجھے ایک بار صرف مرک کہو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا کرتا ہوں جیسے ہی لٹیرا اسے مرک کہتا ہے ہینکوک اس کے ہاتھ میں گول چپٹی چیز مارتا ہے اس سے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے ہینکوک اس کے کٹے ہاتھ اور بم کا ریمونٹ پولیس عدیگاری کو دیتا ہے پولیس بولتی ہے کہ اب سب بھی بچ گئے ہینکوک پولیس والوں کو گڑ جاپ کہتا ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا جواب میں پولیس عدیگاری کہتا ہے آج آپ نے اچھا کام کیا ہے ہم نے نہیں اس بھی اس سارا شہر ہینکوک کے لیے تعلی بجانا شروع کر دیتا ہے اب لوگوں کو ہینکوک کی ایمپورٹینٹ کا پتہ چل گیا تھا ہینکوک اب میڈیا اور سمچاروں میں سب کا فیورٹ ہو گیا تھا رات میں ہینکوک رے اور میری رات کی کھانے کے لیے ایک ریسٹورینڈ میں بیٹھے تھے وہ اپنے جیون کے پلوں کو ایک دوسرے کو بتا رہے تھے رے بتاتا ہے کہ میری پہلی پتنی سے مجھے ایک بیٹا ہوا لیکن پھر میری پتنی کی ڈیٹ ہو گئی اور جب میں اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کے لیے مول گیا تو مجھے وہاں میری ملی وہ مجھے دیکھتے ہی میری ٹینشن سمجھ گئی اور میری مدد کی اس نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا میری کہتی ہے ہاں مجھے اپنے جیون میں رے جیسا ویکتی نہیں ملا وہ بہت اچھا ہے ہینکوک ہم نے تمہارے بارے میں کچھ بتاؤ ہینکوک کہتا ہے کئی سال پہلے کسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس سے میرے سر پر چوٹ لگ گئی لوگ مجھے اسپتال لے گئے لیکن کچھ دیر بعد میرے گھاو ٹھیک ہو گئے جب میں اٹھا تو کوئی نہیں تھا جب میں نے اپنی جیبے دیکھی تو مووی کی کیول دو ٹیگٹ تھے میرا وشواس کرو میری دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ سنکر رے کہتا ہے کہ ایسا نیوز والے کو کیوں نہیں بتایا ہینکوک کہتا ہے کہ یہ قریب استی سال پرانی گھٹنا ہے میں امر ہوں میں من نہیں سکتا رے نشر میں تھا اس لئے ہینکوک اسے اپنے کندے پر اٹھاتے ہوئے اس کی گھر چھوڑ دیتا ہے جاتے سمیں ہینکوک میری کو دیکھتا ہے اور وہ ایک دوسرے بیٹریک ہوتے ہیں اچانک میری اسے اٹھاتے ہوئے دور فیک دیتی ہے ہینکوک حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا گولیاں اس کا کچھ نہیں بھگاڑ سکتی تو میری اتنی شکتی چالی کیسے ہو گئی اس نے مجھے اتنی دور کیسے فیک دیا میری اسے بتاتی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں میرے پاس ماہ شکتیاں ہیں لیکن اگر آپ رے کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوگا اگلی صبح جب رے کی نین کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اس کی کار ٹوٹ فوٹ گئی تھی میری اسے بتاتی ہے کہ کل رات ہینکوک کو چھیک آئی تھی اس کے چھیکنے سے ایک بڑا سا چھید ہو گیا رے حیران ہو جاتا ہے کہ ہینکوک کی چھیکنے سے اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے ہینکوک بھی آ جاتا ہے میری کہتی ہے ہینکوک کم نے کل چھیک ماری تھی اس لئے ہماری دیوار ٹوٹ گئی تھی اس لئے پلیز آج نہ چھیکیں ہینکوک کہتا ہے کہ جب بھی دھول ہوتی ہے تو مجھے چھیک آ جاتی ہے اچانک رے کو اپنے باس کا فون آتا ہے ہینکوک میری کو چنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی کندے میں کسی نکلی چی چھوانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک رولر سے اس کے سر پر وار کرتا ہے میری اسے دیکھ لیتی ہے میری ہینکوک سے پوچھتی ہے کہ تمہاری پرولم کیا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو اچانک ہینکوک کہتا ہے کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو شام کو مجھ سے میرے گھر میں ملو میری ملنے کا وعدہ کرتی ہے جیسے ہی رے آفیس جاتا ہے میری ہینکوک سے ملنے اس کی گھڑ جاتی ہے ہینکوک اس سے پوچھتا ہے ہم کون ہیں ہم ان مہاشکتیوں کو کیسے پراب کرتے ہیں میری اسے بتاتی ہے لوگ ہمیں بھگوان انجلز اور ہم یہاں تک کی سپر ہیرو بھی کہتے ہیں ہینکوک پوچھتا ہے کیا ہمارے جیسے اور بھی لوگ ہیں میری کہتی ہے کہ نہیں سب ہی مر چکے ہیں کیول ہم دو بچے ہیں یہ بات ایک ہزار سال سے ادھی کھرانی ہے ہینکوک اس سے پوچھتا ہے تم میری کون ہو میری جھوڑ بولتی ہے میری ہینکوک کو بولتی ہے میں تمہاری بہین ہوں ہینکوک بولتا ہے اسمبھاؤ کیونکہ جس طرح سے تم مجھ پر اٹریک ہو رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ تم میری بہین ہو تم مجھ سے سچائی چھپا رہی ہو میری کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں میرا وشواس کرو پھر بھی ہینکوک اس پر وشواس نہیں کرتا ہینکوک کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب میں تمہارا سچ تمہارے پتی رے کو بتانے جا رہا ہوں میری اسے روکنے کے لیے اسے لڑتی ہے ان کے بیچ بہت جبرتس لڑائی ہو جاتی ہے ہینکوک کو روکنے کے لیے میری نے اس پر بڑا سا ٹرک فیکتی ہے ہینکوک بھی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے میری اس کے کارن بہت غصہ ہو جاتی ہے اور وہاں بہت بڑا توفان کھڑا کر دیتی ہے اس سے پورش شہر میں کالے بادل چھا گئے برف گرنے لگ گئی ان کی لڑائی اتنی خطرنات تھی کہ شہر کی امارتی بھی ٹوٹنے لگتی ہے ان میں وہ ویلڈنگ بھی شامل تھی اس میں رے کام کرتا ہے رے انہیں دیکھتا ہے نیکس سین میں میری رے کو کہتی ہے میں ہینکوک کو جانتی ہوں وہ میرے پتی ہوا کرتے تھے جو کی ایک قرآنی کہانی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اب جو سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہوں گی یہ سن کر ہینکوک گداس ہو جاتا ہے اس نے شراب پینہ چھوڑ دیا تھا لیکن وہ اب پھر سے شراب پینے لگتا ہے وہ پاس کی دکان سے شراب کی دو بوتل اٹھاتا ہے جب وہ بل چکانے جاتا ہے تو دکاندار کہتا ہے میری دکان میں دو لٹیرے چھپے ہیں دیوار میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہینکوک لٹیرے کو باہر نکالتا ہے ہینکوک ان کی خوب پٹائی کرتا ہے اسی دورانے ایک لٹیرے نے دکاندار پر گن تان دیا ہینکوک اس کو ماننے والا ہوتا ہے تب تک لٹیرے نے ہینکوک پر گولی مار دی یہاں ہینکوک کے خون کو بہتے ہوئے دکھائے گیا اسے خون بہنے لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے لوگ ہینکوک کو اسپتہ لے جاتے ہیں لوگ یہ سوچ کر حیران رہے گئے کہ گولی کا اثر اس پر کیسے ہو سکتا ہے بم کا بھی اثر نہیں ہو سکتا اسی بیچ میری یہاں پہوچتی ہے ہینکوک کو اس حالت میں دیکھ کر میری ہینکوک کو بتاتی ہے کہ یہ لگ بک چالیس سال پرانی گھٹنا ہے ہم اس سمیں ایک تھے لیکن جب بھی ہم ایک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ختم کرنے پہوچ جاتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ہماری شکتیاں بھی ہٹ جاتی ہیں دیکھو یہ تلوار کا نشان اسی سمیں کا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ پر جلنے کا نشان دکھاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ اٹھار سو پچاس کی نشانی ہے اس وقت ہم ایک دوسرے کے قریب تھے پھر وہاں سے تم چلے گئے جب ہم ایک دوسرے سے دور تھے تو ہم ٹھیک ہو گئے اسی سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا اور آپ نے یہ کہانی ہمیں سنائی تھی جب میں تم سے دور چلی گئی تو تم ٹھیک ہو گئے وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ ہاتھ کٹا کریمنل آ گیا جس لوٹیرے کا ہاتھ ہینکوک نے کٹا تھا وہ میری کو گولی مار دیتا ہے اس سے میری گھائل ہو گئی اس کی حالت دیکھ کر ہینکوک گستے سے پاگل ہو جاتا ہے وہ ایک ایک کر کے سبھی لوٹیروں کا اندھ کرتا ہے یہاں ہینکوک کی شکتیں کم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ پورا انسان نہیں تھا اس لئے وہاں سبھی لوٹیروں کا اندھ کر رہا تھا آخر میں باری ہاتھ کٹے رہے لوٹے دیکھی تھی وہ ہینکوک کی پٹائی کرتا ہے اور اس پر گولیاں بھی چلاتا ہے ہینکوک درد محسوس کر رہا تھا اور دوسری طرف میری بھی در سے تڑپ رہی تھی ہاتھ کٹا ہوا کریمیل کہتا ہے یدی مرنے کے بعد تم نہ رکھ میں جاؤ گے تو مجھے یاد رکھنا کیونکہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں مارا ہے اور تم دونوں کو مرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جیسے ہی وہ ہینکوک کے سر پر آخری گولی مارنے والا تھا رے آ گئی اس نے کریمیل کا دوسرا ہاتھ کو لڑی سے کار دیا بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ میری سانس نہیں لے رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن بھی کم ہو رہی تھی تب ہینکوک کو یاد آیا کہ میری نے کیا کہا جب بھی ہم ایک دوسری قریب ہوں گے ہم مر جائیں گے یہ یاد کر کے ہینکوک پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے وہے اسپطال کی کھڑگی سے کھوچ جاتا ہے اس سے میری کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے ہینکوک پھر سے وہی کرتا ہے اور دور کھوچ جاتا ہے ادھر میری کی سانسے چلنے لگتی ہے بعد میں ہینکوک اتنی اچھی چھلانگ لگاتا ہے کہ وہے چندرما تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد میری کو ہوش آتا ہے وہے ٹھیک ہو گئی تھی چھ مہینے بعد پھر سے ستین دکھا گیا یہاں رے کے پریبار کو خوش دکھا گیا ہے وہے اس بیچ آئس کریم کا آنند لے رہے تھے رے کو ہینکوک کا فون آیا وہے اس سے پہلی بار چاند دیکھنے کے لیے بولتا ہے جب رے آکاش کی اور دیکھتا ہے تو ہینکوک نے انہیں کمپنیوں سے سمپر کرنے کے لیے لوگوں بنا ڈالا اچھے کاری کرنے کے لیے لوگوں کی سائتہ کے لیے ہینکوک ایک اچھے سپر ہیرو کی روپ میں لوٹا اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو مووی اچھی لگی تو پلیز مائی چیلن سبسکرائب آپ اپنا خیال رکھیں جائے ہند وندے ماترم